اگر بیٹا تو آج ہمیں انشاءاللہ جو میں نے انٹرلنکڈ دی ہے آپ کو پہلے چپٹر کی اس کے ساتھ ساتھ میں نے پورے بک کے بارے میں آپ سے بات کی کہ یہ پوری بک جو ہے کس طرح سے انٹرلنکڈ ہے اس کے سارے چپٹر کے بارے میں ہم نے کل بات کی آج ہم صرف اس لیسن کا انٹرلکشن پڑیں گے انٹرلکشن کریں گے ہم تھوڑا سا کہ یہ جو چپٹر ہے اس کا نام ہی رکھا ہے انہوں نے انڈرسٹیننگ ڈائیورسٹی کیا رکھا ہے نام میں نے آپ کو بتایا ڈائیورسٹی کیا ہوتی ہے ڈائیورسٹی کا مطلب ہوتا ہے تنو تنو کا مطلب ہوتا ہے یعنی ہم ایک لفظ استعمال کرتے ہیں اردو میں نوئی انسانی یعنی انسان کی بہت ساری اقسام ہیں دنیا میں کسی کا رنگ ایک طرح سے ہے کسی کا مذہب ایک طرح سے ہے کسی کا دوسرے طرح سے ہے کوئی قدمے لمبا ہے تو کوئی قدمے چھوٹا ہے پست ہے بات سمجھ رہے ہیں میری تو اس طرح کی جو یہ انسانوں میں جو بظاہر ہمیں نابرابری دکھتی ہے اس کو ہمیں انیکویلٹی کی طرح نابرابری کی طرح نہیں سمجھنا ہے بلکہ اس کو ڈائیورسٹی تنو کی طرح سمجھنا ہے یعنی یہ مختلف اقسام ہیں قسمیں ہیں لوگوں کی بلکل اسی طرح جس طرح ایک باغ میں بہت سارے فول یا بہت قسم کے درخت ہوتے ہیں بات سمجھ رہے ہیں تو اس باغ کی خوبصورتی میں ان فولوں کے مختلف ہونے سے اس کی جو رونک ہوتی ہے اس میں اضافہ ہوتا ہے یا کمی ہوتی ہے اضافہ ہوتا ہے اس کی خوبصورتی میں کیا ہوتا ہے اضافہ ہوتا ہے اسی طرح انسانوں میں بھی تنو ہے انسانوں میں بھی مختلف قسم کے انسان دنیا میں پائے جاتے ہیں اس کو ہم ڈائیورسٹی کہتے ہیں اس کو کسی بھی صورت میں ہم انیکویلٹی کی طرح نہیں دیکھنا چاہئے سب سے پہلے اگر آپ کو سمجھنا ہوگا کہ انسانوں کی ڈیفرنس کس اعتبار سے ہوتی ہے تو اس میں ہمیں جو مختلف چیزیں نظر آتی ہیں جن کی وجہ سے ہمیں لوگ مختلف نظر آتے ہیں سب سے پہلی چیز ہوتی ہے انسان کی شکلیں جس کو ہم اپیرینس بولتے ہیں کیا بولتے ہیں ایک شخص دوسرے سے مختلف ہوتا ہے ایک شخص دوسرے سے اس کے بعد آتا ہے جس کو ہم ریجنل ڈیفرنسز کہتے ہیں یعنی کوئی ایک علاقے سے تعلق رکھتا ہے کوئی دوسرے علاقے سے پنجاب سے تعلق رکھنے والا شخص کشمیر سے تعلق رکھنے والے شخص سے مختلف ہے بیہار سے تعلق رکھنے والا شخص اتر پردیش سے تعلق رکھنے والے شخص سے مختلف ہے تو ریجنل ڈیفرنسز ہوتی ہے اس کے بعد ایک اور ڈیفرنس ہوتی ہے کلچر تہذیبی اعتبار سے تمدن کے اعتبار سے لوگ ایک دوسرے کی طرح نہیں ہوتے ہیں ہے لیکن اگر آپ پال پورا کے سرداروں کو دیکھیں گے ان کا کلچر دوسری طرح سے بات سمجھ رہے ہیں تو کتنی فرقیں میں نے ابھی گنوائی تین پہلا میں نے کہا اپیرنس لوگ مختلف ہوتے ہیں ان کی شکلیں مختلف ہوتی ہیں ان کی اپیرنس مختلف ہوتی ہے دوسرا وہ الگ الگ ریجنل سے تعلق رکھتی ہیں مختلف جنگوں سے تعلق اس کی وجہ سے بھی فرق ہوتی ہے تیسرا کلچرل یعنی ان کی تہذیب تمدن الگ الگ ہو سکتی ہے چوتھا یہ بہت بڑا فرق ہے دنیا میں جس کو ہم مذہبی فرق ہوتا ہے ایک ایک مذہب کا ماننے والا ہوتا ہے دوسرا دوسرا مذہب کہنا ہے تو مذہبی بیک گراؤنڈ ایک قلیدی کردار آدھا کرتا ہے انسان کی زندگی میں لہذا یہ بھی ایک بڑی جن کو ہم انسان کی روز مرک کی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ ایک دوسرے سے مختلف نظر آتے ہیں لوگ اس بنیاد پر بھی لوگ الگ الگ نظر آتے ہیں اس کے بعد چونکہ جب ہم اپنی ڈائیورسٹی کو دیکھتے ہیں جب ہم ان چیزوں کو سمجھتے ہیں اور ان کو سمجھنے کی بھی ضرورت ہے تو اس میں ہمیں کوشش یہ کرنی ہے کہ ہم اس تنوں میں مزید اضافہ کریں ہم اس کو اور زیادہ بہتر بنائے اس کو اور زیادہ ایکامڈیٹ کریں ایک دوسرے کے ساتھ چلنے کی کوشش کریں اس کو انڈریج کریں نہ کہ ہم تاثب سے کام لے اور ایک دوسرے دور چلے جائے ان فرقوں کی وجہ سے جو یہ ہمارے بیچ میں یہ فرق ہے اس کی وجہ سے ہمیں ایک دوسرے سے دور نہیں باگنا ہے بلکہ کیا کرنا ہے ایک دوسرے کے ساتھ نزدیک آنے کی کوشش کرنی ہے تاکہ ہمارا کلچر اور انڈریج ہو جائے کیونکہ جو ہمیں پتا نہیں ہے جو دوسرے کلچر سے تعلق رکھنے والا شکس ہوگا ہم اس سے وہ حاصل کر سکتے ہیں جس تحذیب کا ہمیں علم نہیں ہے وہ ہم دوسرے سے سیکھ سکتے ہیں جس علم کا ہمیں معلوم نہیں ہے وہ ہم دوسرے سے سیکھ سکتے ہیں تو اس سے ہماری ڈائیورسٹی میں کیا ہو سکتا ہے اضافہ ہو سکتا ہے یہ انڈریج ہو سکتی ہے اس میں مزید جو ہے یہ ذرخیز بن سکتی ہے یہ ڈائیورسٹی ہماری چونکہ جب ہم انڈیا کی بات کرتے ہیں ہم اسی تناظر میں ہم اپنی اس لیسن کو پڑھتے ہیں تو اس میں مختلف بیک گراؤنڈ کے لوگ ہمیں نظر آتے ہیں جس میں ریلیجن اور کلچر جو ہم نے ابھی پہلے پڑھا یہ بڑا ہی اہم کردار آدھا کرتا ہے یہاں کے ہر علاقے میں آپ کو مختلف مذاہب سے تعلق رکھنے والے لوگ ملیں گے اور یہاں کے علاقوں کی جگرافی جو علاقائی جگرافیا ہوتی ہے اس علاقائی جگرافیا کو بھی اگر آپ دیکھیں گے اس میں بھی بہت زیادہ فرق ہے مثال کے طور پر ہم ایک طرح کا ڈریس پہنتے ہیں لیکن اسی سٹیٹ کا دوسرا حصہ لڈاک اگر آپ اس کو دیکھیں گے ارسٹوائل جو جمع کشمیر کی سٹیٹ ہے اگر اس کا ایک حصہ جو لڈاک ہے اس کو دیکھیں گے وہاں کے لوگوں کا ڈریس الگ ہے کھانا پینا الگ ہے اٹھنا بیٹھنا الگ ہے اسی طرح اگر آپ جمع جائیں گے جو اس ارسٹوائل سٹیٹ کا ایک اور حصہ ہے تو اس میں بھی آپ کو نظر آئے گی یہ فرق بات سمجھ رہے ہیں میری تو اس میں جو ڈیفرنس ہوتی ہے جو کلچر یا ریلیجن کی وجہ سے ہوتا ہے اس کے علاوہ جگرافیائی ڈیفرنسز بھی ہوتے ہیں ریلیجن تو پتہ ہی ہے اگر ہم لڈاک کی بات کریں گے تو وہاں تو بودھ مذہب مانا جاتا ہے کشمیر ویلی کی بات کریں گے تو یہاں کون سا مذہب ہے اسلام زیادہ تر مانا جاتا ہے اور جب آپ جمع جائیں گے تو وہاں ہندویزم کو مانا جاتا ہے تو اس اعتبار سے بھی بھرق ہے اور ان کے طور طریقے ان کے تیوہار ان کے رہنے سائنے کا پینے کا اٹھنے بیٹھنے کا کھانے پینے کا سب الگ الگ طریقہ ہے تو ان کو ہم ریجنل اینڈ کلچرل ڈائیورسٹی کہتے ہیں بات سمجھ رہے ہیں اس کے بعد اب ہمیں یہ سمجھنا ہے اگر یہ ڈائیورسٹی ہے تو ہمارے فائدے کی ہے یا ہمارے نقصان کے لئے کیا اس سے ہمیں فائدہ لینا چاہیے یا اس سے ہمیں نقصان عام طور پر تو انسان اپنی کمظرفی کی وجہ سے نقصان کرتا ہے اپنا اس ڈائیورسٹی کی وجہ سے لیکن ہمیں اس سے کیا اٹھانا چاہیے فائدہ اٹھانا چاہیے اور وہ فائدہ ہم کس طرح سے لرننگ جو میں ابھی کہہ رہا تھا ہم ایک دوسرے سے سیکھ سکتے ہیں کیا کر سکتے ہیں مثلا دنیا کو دیکھنے کا الگ انداز ایک بودھ کا الگ ہوتا ہے مسلمان کا الگ ہوتا ہے ہندو کا الگ ہوتا ہے سکھ کا الگ ہوتا ہے جین کا الگ ہوتا ہے اور کسی اور مذہب کا الگ ہوتا ہے اب اگر ہم ان سارے کلچرز کو دماغ میں رکھیں گے تو ہماری انڈرسٹینگ بڑھے گی یا گھٹے گی بڑھے گی بہت سمجھ رہے ہیں میری تو یہ ہو گیا پہلے دوسرا ہر ایک قوم کی اپنی اپنی روایات ہوتی ہے ان میں کچھ چیزیں اچھی بھی ہو سکتی ہیں اچھی زیادہ تر ہیں اور کچھ چیزیں غلط بھی ہو سکتی ہیں ہم غلط چیزوں کو چھوڑ سکتے ہیں اور اچھی چیزوں کو اپنا سکتے ہیں کیا اس سے ہم زیادہ اچھے ہو سکتے ہیں یا برے ہو سکتے ہیں کیا ہوگا اس سے تو تریڈیشنز بھی ہم سیکھ سکتے ہیں ایک دوسرے کی روایات کو لے کے ہم اپنے کلچر کو مزید اچھا کر سکتے ہیں یہ اس کا فائدہ ہے اس کے بعد اب اگر ہم بات کریں گے جیسا میں نے کہا یہ ڈائیورسٹی کیوں ہوتی ہے اس کی روٹز جو ہوتی ہے یہ ہوتی ہے دو طرح کی ایک جگرافیائی اور دوسرا ہسٹوریکل جو میں نے کل آپ کو بتایا تھا جگرافیائی کی وجہ سے ہم جو کپڑے پہنتے ہیں جگرافیائی کی وجہ سے جو جمعوں میں لوگ کپڑے پہنتے وہ اپنی جگرافیائی کی وجہ سے پہنتے ہیں اب اگر ہم اس کو بنیاد بنا کے یہ کہیں گے کہ یہ ہم سے انفیریئر ہے یہ کہاں کہیں صاحب اگر ہم فیرن پہنتے ہیں اور جمعوں والے ہمیں ہمیں ہمارے اوپر اس بات پر تنز کریں گے تو ان کو تو پتا نہیں ایک مردبہ وہ کشمیر آئیں گے سرما میں پتا چلے گا فیرن کس کام کا ہے سمجھ رہے ہیں نہیں اسی طرح اگر ہم ان کے جو ان کا اپنا کلچرل ڈریس ہے اگر ہم اس کو دیکھیں گے اور اپنے فیرن کو سمجھیں گے یہ زبردست ہے تو ہمیں جون جولئے میں وہاں جانا چاہیے فیرن سمجھے تب پتا چلے گا فیرن کون سی چیز ہے سمجھا رہے ہیں میری بار تو اس کا ملکہ جگرافیائی سے گہرا تعلق ہے اس ڈائیورسٹی کا اور اس کے بعد جو ہے یہ ڈائیورسٹی میں ہسٹورک کنٹیکسٹ ہوتا ہے تاریخی اعتبار سے کوئی ایک قوم کسی ایک تاریخ سے متاثر ہوتے ہیں مسلمانوں کی بات کریں گے تو ہم جو ایک تحریک چلی عرب میں آئی سے چودہ سو سال پہلے تو ہمارے اوپر اس کا اثر ہوا تاریخی اعتبار سے تو ہم نے ایک دنیا کی ایک الگ طریقے کی تہذیب اکتیار کر دی جس کو ہم اسلام کہتے ہیں ایک الگ مذہب اکتیار کیا رہنے سانے کا الگ ڈانگ اٹھنے بیٹھنے کا الگ ڈانگ اکتیار کیا اب انڈیا میں جو لوگ یہاں کے باشندے ہیں انہوں نے اپنی تہذیب جو ہے وہ ویداز سے لی ہے تو ان کا الگ تہذیب ہے اس وجہ سے ہمارے historical background کی بات کی جائے تو اس سے بھی ہمارے بیچ میں سوچنے کا فرق ہو گیا ہم ایک طرح سے سوچتے ہیں مذہب کے بارے میں وہ دوسری طرح سے سوچتے ہیں لیکن اگر اسی مذہب کو دیکھا جائے اور ایک دوسرے کی مذہب کو سمجھنے کی کوشش کریں گے دونوں کی اچھائی کو اپنانے کی کوشش کریں گے بہتر ہوگا یا غلط ہوگا بہتر ہوگا نا تو اس طرح سے ہم diversity کو استعمال میں لا سکتے ہیں انسانیت کو بہتر کرنے کے لئے ہم کیا کرتے ہیں اس پر جگڑا کرتے ہیں جگڑتے ہیں آپس میں اور جب ہم تمام diversity کو دیکھیں گے ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے ہم ان diversity کو جس طرح کی بھی ہے چاہیے cultural ہے چاہیے linguistic ہے چاہیے religious ہے کوئی بھی کسی بھی قسم کی diversity چاہیے regional ہے ہر طرح کی diversity کو ہمیں embrace گلے لگانا چاہیے اور سب کا سممان کرنا چاہیے سب کے ساتھ اچھی طرح سے برطاو کرنا چاہیے تب جا کے یہ انسانی معاشرہ اور ترقی کرے گا پھلے گا فولے گا اچھا بنے گا اور ہماری قوم بھی اسی طرح ترقی کرتی رہی لیکن اگر ہم کٹ کے چلیں گے دوسرے کو inferior سمجھ کر چلیں گے اس کو اپنے سے کم تر سمجھیں گے اپنے کو بالا تر یا زیادہ اچھا سمجھیں گے دوسروں کو برا سمجھیں گے اس سے نقصان زیادہ اسی شخص کا ہوتا ہے جو اس بات کو سوچتا ہے بات سمجھ میں آئی کلیر ہو رہا ہے نا تو اب اس کا مطلب لازمی یہ ہوتا ہے کہ ہمیں ہر طرح کی diversity کا کیا کرنا چاہیے respect کرنا چاہیے عزت کرنے چاہیے چاہے کسی بھی مذہب سے کوئی شخص تعلق رکھتا ہو کسی بھی region سے وہ آتا ہو کسی بھی اعتبار سے وہ ہم سے ملتا جلتا بھی نہ ہو تب بھی ہمیں اس کو ہر صورت میں وہی respect دینا ہے جو ہم اس شخص کو دیتے ہیں جس کو ہم اپنا سمجھتے ہیں کیونکہ اصل میں انسانیت سب ایک جیسی ہے اور یہ انسانیت کی قسمیں ہیں نوہ ہے اور میں نے پہلے ہی کہا ڈائیورسٹی کا مطلب یہ تنوں ڈائیورسٹی کا مطلب یہ نوہ انسانی الگ الگ ترکھی ہے اور اسی وجہ سے ہمیں مختلف مذہب نے سمجھایا ہے کہ سارے انسان جو ہے یہ اصل میں ایک ہی جنس سے پیدا ہو گئے ہیں اور ہمیں سب کی respect کرنی چاہیے irrespective of their color their appearance their creed وہ کس طرح سے سوچتے ہیں ہر ایک کو اپنے حساب سے سوچنے کی یہ ہونی چاہیے ملہب آزادی ہونی چاہیے اور کسی کی language یا کسی کے culture یا کسی کے religion کو برا بلا کہنے کی ضرورت نہیں ہے اور نہ یہ کرنا چاہیے clear بات سمجھائی تو اس کے بارے میں ہم تھوڑا سا اور بات کریں گے انشاءاللہ کل کے لیسن میں اور یہ لیسن کوئی سوال کوئی سوال